السلام علیکم دوستو کیا لیکن میں موجود ہوں KCR کی ٹریک پہ لیکن آج میں KCR کی ویڈیو نہیں پنا رہا آج میں ایک نیو جگہ جا رہا ہوں جو آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے اور سب سے پہلے بیلوگن میں آج جا رہا ہوں کراچی سے گھڈانی کی طرف بائک پہ تو ایک بڑا زبدس انٹرسٹنگ سفر ہونے والا ہے کراچی سے گھڈانی تک کا ویڈیو بیڈی انترین دیکھیں گے جن دوستوں نے جانے میں سبسکر نہیں کیا کہ لئے سبسکر چلیں میں نیسا سبسکر نہیں جمعایے چاہتے آپ کو موجود پیس پر جانے میں بنایا فائلی ویڈیو کی اور انشاءاللہ ہاں جا کے ایک سرپرائز ہے وہاں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے بنانی ہے تو انشاءاللہ آپ کی فلال آگے چلتے ہیں اور میرے ساتھ میرے سپر میں ہے میرا خاتہ آیا سلتے آگے کی طرف سلتے جاتے جاتے آپ کو میں دکھا دوں یہاں سے ٹوین گتے چکی ہے اور ایک سیشن کے لیے اور واپسی اب جو ہے لوکوموٹیف آرہا ہے ٹوین کو چھوڑ کے میں سانے اب دیکھ سکتے ہیں کہ پھٹک بند کر دیا گیا ہے اور سانے سے لوکوموٹیف آرہا ہے ٹوین کو چھوڑ کے واپسی جی ایمیو لوکوموٹیف کے سی آر کا دیتے ہیں اچھ کونسا لوکوموٹیف آیا تھا ٹوین کے ساتھ ٹوین کو چھوڑ کے ساتھ دوستو شروعات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا اس ویڈیو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں آپ کو تقریباً ساڑھے تین سو سے تین چار سو تک کی سپیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں نے بائک جو چلائی تھی وہ ساڑھ سے اسی کلیومیٹر فی انٹائی گرفتار سے چلائی تھی اور اس کو میں آپ کو چھار گونہ تیز کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کراچی ٹو گھڑانی پورا ویو آپ میری ویڈیو پہ دیکھیں گے میں سٹارٹ کر چکا ہوں شیرشاہ سے اندر جو ہب کا روڑ ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ دیا ہے اور آپ کے سامنے میں اس وقت ہائی وے پہ سوار ہو رہا ہوں میرے ساتھ میرے کچھ دوست موجود ہیں جو میرے سفر میں میرا ساتھ دیں گے تو چلتے ہیں دوستو ابھی میں چڑھ چکا ہوں ہائی وے پہ سب سے پہلے ہم جائیں گے پیٹرول پمپے اور اپنا ٹینک میں پیٹرول ڈالوائیں گے تاکہ ہم کو آنے اور جانے میں کوئی دشواری نہ ہو تقریباً آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کی بائیک میں اس وقت پانچ سو تک کا پیٹرول یعنی کہ پانچ لیٹر تقریباً تین سے چار یا پانچ لیٹر تک پیٹرول ہونا چاہیے اگر آپ کی بائیک ون ٹو فائف یا ایسے اوپر ہے تو آپ کو زیادہ پیٹرول ڈالوائے گا تاکہ آپ آرام سے جا سکیں اور واپسی آ سکیں پیٹرول ڈالوائیں کے بعد ہم نے اپنا سفر گرانے کی جانے شروع کر دیا اس روٹ میں آپ کو بتاتے چلوں یہ روٹ سیدھا کوئٹا کی جانب جاتا ہے ہائی وے ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو لکھا دوں کہ وہاں پہ جو آپ کا روٹ ہے وہ ساتھ سے چل رہا ہے لیکن ہم ہائی وے میں اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم جلدی بہت سکتے ہیں دوستان کو بتاتے چلوں کہ میں نے یہ سفر شروع کیا صبح کے وقت صبح کے وقت ٹریپک روڈ پہ بہت کم ہوتی ہے اس کے نظر جب میں شام کو واپس آیا تو اس وقت اس روڈ پہ ٹریپک بہت زیادہ تھی یہ سفر میری مباری ہونا ہے یہاں سفر میری مباری ہونا ہے۔ یہاں سفر میری بہت تک اگل بن سال فضائی کرنی جن یا چال رہے پہندھیں ہم شہر سے بات نکلتے گئے دوستو بتاتا چلوں کہ میرے رائٹ سائٹ پہ جو روڈ آئے گا وہ نورڈن بائی پاس آئے گا جبکہ میں سیدھا جاؤں گا کیونکہ میں سیدھا جانا ہے گھڑانے کی طرف کوئٹہ کے روڈ پہ تو میں سیدھا ہی جاؤں گا جبکہ میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آئے گا نورڈن بائی پاس اور یہ پوانے ٹول پلازہ اس کے آگے اب نیا ٹول پلازہ آئے گا یہ اب بورڈ بھی لگا وہ دے سکتے ہیں ٹول پلازہ ہم نے کروس کر دیا اور ہم میری رائٹ سائٹ پہ نورڈن بائی پاس آئے گا لیکن ہم نے سیدھا جانا ہے یہ روڈ سیدھا کوئٹہ کے جانے کی جاتا ہے گوادر کوئٹہ کسی روڈ سے راسنا ہی جانے گا موسیقی 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 ا складات ایم عمل رگزار دوستو ایک رستہ میں یہ لیٹس سیر سے بھی جاتا ہے گڑانی درف لیکن اس وقت ہم وہاں سے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں سیدھا ابھی ہم ہم ریور کروس کر رہے ہیں اور یہ ریور کروس کرنے کے بعد ہم بلوچستان کی حدود میں انٹر ہو جائیں گے سندھ کی حدود یہاں ختم ہو جاتی ہے میرے سامنے اوپر دے سکتے ہیں جی تو سا ہم بلوچستان کی حدود میں انٹر ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ کوچز یہاں پر موجود ہیں جو گوادر اور مہارا کوئٹا کے لیے یہاں سے جانے جاتی ہے تھوڑا شہر میں ٹریفک کی ورس سے ہمیں یہاں پر تھوڑا ٹائم ہوگی لگا اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سن کلچرل ڈے کے طور پر ریلی نکالی جا رہی ہے ہم نے یہاں سے مکنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے کیونکہ ہمیں پہنچنا تھا ہم لیٹھ ہو چکے تھے اس لیے ہم نے سیدھا ہی جانے کا فیصلہ کیا اور ہم ہم نے سفر بھی ہم نے رہی ہے دوستو اس شہر سے لے کر لنے کے بعد آگے مانشان رب بہت کچھ صورت نظاریں ہمیں دیکھنے کو بھی لے کچھ پہاڑ ہمیں نظر آنے شروع ہوئے بہت ساگے جا کے دوستو دے سکتے ہیں بہت اچھا مانشان رب سے دہا رہا ہے دونوں طرف پہاڑ نہیں آپ کو جاتا رہے ہیں روڑ کے موسیقی موسیقی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کھلا علاقہ گیاں شہر سے بالنگل ہوئے ہیں اور میرے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کس طرح نیٹرل سب پٹیلز ہیں ہیں آس پاس جھاڑیاں ہیں پہاڑ ہیں اور زمین جو ہے اوپر اور نیچے اس طرح سے بڑا زبدس جو ہمیں نظر آئے راستے میں اور روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی رائٹ لیفٹ اوپر نیچے اور مشن بڑی بڑا انجوائی کیا ہے اس روائٹ کو اسے میں بائک چلا رہا ہوں تقریباً اسی کی سپیڈ سے دیکھنے میں صرف آئیوے پہ ہوں اور ٹرافک یہاں پہ بہت کم اسی لیے میں نے کوشش کی تھوڑا سا چلا جائے ہم دیکھتے ہیں رائٹ ہوکے پھر نیچے کی طرف جا رہی ہے پھر آگے سے اوپر کی طرف پھر لیفٹ ہو رہی ہے دوستو سب سے اچھی بات مجھے اس روڈ پہ یہ لگی کہ اس روڈ پہ کوئی ٹرافک تو معمول کے مطابق تھی لیکن کوئی کھڑے یا کوئی خراب نہیں ملی اور ہم بہ آسانی اس روڈ سے اپنے مندلی طرف چلتے رہے یہاں سے دوستو آپ کو بتا چکے یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں گھڈانی کے سائٹ پہ کیونکہ سیدھا روڈ جاتا ہے کوئیٹا کی طرف یا اپنے اور مارا جا رہے ہیں گھوازر جا رہے ہیں تو سیدھا سیدھا روڈ جاتا ہے لیکن ہم نے گھڈانی جانا ہے تو ہم یہاں سے لیفٹ کی طرف مر گئے لیفٹ کی طرف مرتے ہی تو روڈ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا روڈ یہاں پہ خرابی ہے اس لیے یہاں پہ کم سپیڈ میں ہمیں رائٹ کرنا بڑھا دوستو بتاتے چلوں کہ تقربان ایک سے ڈیڑھ گھنٹے ہمیں لگا یہاں کراچی سے لے کے گھڈانی تھا پہنچے میں لیکن میں نے آپ کے لیے یہ پوری ویڈیو بنائی پورے ڈیڑھ گھنٹے کی اور اس کو میں نے سمیٹھ دیا بلکل تقربان 20 منٹ میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی ہے کاراشی ٹو گھڈانی اور ایک زبردست انوارمنٹ ہے زبردست ماحول ہے آپ بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کہ ایک کے ساتھ سیمیلیز بھی جا سکتی ہیں بہت سپروسیبول علاقہ ہے اور ہائیوے سے اترنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم گھڈانی کے قریب پہنچ گئے یہاں بلاتے چلوں کہ ہم سالسات ہی رہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کے سامنے ایویلیبل نہیں ہے کوئی پیٹرل پمپ ہو گیا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ایویلیبل نہیں ہے اس لیے ہم سالسات ہی رہے تاکہ اگر کوئی ادھانا خاصہ مسئلہ ہو جائے تو ایک دوسرے کا یہاں رکھا جائے بہت کل آسان اور ایزی راستہ ہے یہاں سے جانے کا اور میں آپ کو دکھا دوں سامنے کی طرف مجھے کچھ سمدر نظر آ رہے جہاز نظر آنے چیز ہو گئے ہیں گڈانی سیٹ پہ اور یہ دیکھیں سامنے پہاڑی ہے گڈانی اور یہاں سے مجھے جہاز نظر آ رہے ہیں کوئی شپ بھی مجھے یہاں سے نظر آنے لگیا ہے اب ہمیں انٹر ہو چکے ہیں چھوٹے سے شیئر میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے بگنک سپورٹ وہاں پہ راستہ جا رہا ہے لیکن ہم لیٹو کی طرف جائیں گے گڈانی شپیار کی طرف اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز ہمیں نظر آ رہے ہیں گڈانی میں جو اس وقت کھڑے ہیں جن کو برک کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے مختلف پیسز میں اور ہم گڑانی پہنچ چکے ہیں دوستہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اپنی رائٹ کمیٹ میں ضرور دیا کیجئے چینل دن دوستہ میں سبسکرائب نہیں کیا کرلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لاز بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے میں نے آج ویڈیو کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ٹکے لئے اللہ حافظ ہم گڑانی پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے گڑانی میں پیکنک سپورٹ اور گڑانی میں فشنگ ایریا گڑے راستے میں ملیں گے آپ کو پلوچستان کے راستے میں گڑے اور روٹ آپ اس سڑک پر نظر آئیں گے موسیقی